بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت جونس علیہ السلام شہر نینوہ میں پیغمبر بنا کر بیجے گئے آپ لوگوں کو ہدایت کرتے نیکی کی طرف بلاتے اور بڑے کاموں سے روکتے تھے آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بیجے گئے اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدا واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت جونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے اس پر آپ علیہ السلام فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کا مزاک اڑاتے اور آپ علیہ السلام اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی لیکن بٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیت کا کوئی اثر نہ ہوا تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے لیے بددعا کی اور اس زمین سے نکل پڑے چلتے چلتے دریائے فراد کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں ان کی دیکھا دیکھی میں آپ علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے کشتی لوگوں سے بڑھ چکی تھی اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی سمندر پر سکون تھا آسمان بھی صاف تھا مسافر اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے جب کشتی بیٹ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹ رہے ہیں پھر ہوایں چلنے لگی ہوا اچانک طوفان کی شکل احتیار کر گئی سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی بارش بھی شروع ہو گئی طوفان کے جٹکوں اور پانی کے تپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جس سے بہت بڑی کلتی سرزد ہو گئی ہے جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے کشتی صحیح سلامت رہنا محال ہے وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ حد کو پیش نہ کرے اس پر حضرت جونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا میں ہی ہوں جس سے بڑی گلتی سرزد ہو گئی ہے مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مسئبت ڈال سکتی ہے تمام مسافر حضرت جونس علیہ السلام کا موہ دیکھ رہے تھے جس نے حد ہی سب کے سامنے اپنی گلتی کا اظہار کیا پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے ہم کسی حال میں بھی اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے مسافروں میں ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآندازی کی جائے جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا پھر ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے چنانچہ قرآندازی کی گئی پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا اس عمل سے لوگوں کو اتمنان نہیں ہوا پھر قرآندازی کی تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا اس طرح یہ عمل بار بار دہرائیا گیا ہر بار یہی ہوا حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں خدا کا حکم بھی یہی ہے مجھے دریاں میں ڈال دو تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملہ سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لئے تیار ہیں اس لئے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا آہرکار کشتی کے مسافروں اور ملہ نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریاں میں پھینک دیا دریاں میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑی اور نگل گئی اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری ہوراک نہیں ہے یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندیروں میں رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے آپ علیہ السلام پکار رہے تھے اے اللہ تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے بلا شعبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا میں ظالموں میں سے ہوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے مچھلی نے دریاں کے کنارے پر اگل دیا جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈال تھے آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لی اور اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے حضرت جونس علیہ السلام سے فرمایا اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا جس جگہ پر مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی دراحت تھا نہ کوئی سایہ دوب بھی دوب تھی گرمی بھی ناقابل برداشت تھی اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودہ اگ آیا پودے کی بیل سے سایہ آ گیا آپ علیہ السلام سایہ تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بغیر گاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے بیلدار درحت اگایا اور ہم نے اس کو ایک لاکھ آدمی کی طرف بیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے ملک نینوہ چھوڑ دینے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت یاد کرنے لگی آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پشتانے لگی لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں نیکی کی طرف بلائیں چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے حوشی و مسررت کا اظہار کیا آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا واپس آ کر حضرت جنس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ بڑے قاموں سے دور رہیں ضرورت مندوں کی مدد کریں بوکھوں کو کھانا کھلائیں ننگوں کو کپڑا پہنائیں کسی کے ساتھ بڑا سلوک نہ کریں اور پھر اسی طرح اچھائی کی باتوں کو پھیلاتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے لگے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ